جمہ کشمیر کی مزید پندرہ ذاتیں ایسی زمرے میں شامل حکومت نے دی منظوری میلٹنسی فنڈنگ کیس کی تحقیقات تیزی سے جاری ایسی ایک کے کشمیر میں متدد مقامات پر چھاپے اور جمہ کشمیر میں درجہ حرارت میں نمائیہ کمی سردی کی لہر تیز آج سے موسم بنیادی طور پر خوشک رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کا بیان استقبال خوش آمدید ناظرین آپ کشمیر عزمہ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان شبیروانی پیش اب تک کی جمہ کشمیر کی تازہ خبر ہے شمارے میں خبروں کی شروعات ناظرین بڑی اور اہم خبر سے کریں گے جمہ کشمیر حکومت نے سوشل کاسٹ کی فیرست میں پندرہ نئی ذاتوں کو شامل کیا ہے آج جاری ایک نوٹفیکشن میں جمہ کشمیر حکومت نے سوشل کاسٹ کے زمرک کی فیرست میں مزید پندرہ ذاتوں کو شامل کیا گیا ہے جمہ کشمیر حکومت کے ریزرویشن قوانین کے تحت سوشل کاسٹ کو سرکاری ملازمتوں میں چار فیصد ریزرویشن حاصل ہے سوشل کاسٹس کی فیرست جمہ کشمیر سماجی اور تعلیمی طور پر پسواندہ طبقات کمیشن کی سفارشات پر دوبارہ تیار کی گئی ہے آپ کو بتا دے ناظرین یہ کمیشن جمہ کشمیر حکومت نے دوزار بیس میں تشکیل دیا تھا ہائی کورٹ کے سابق جیج جیڈی شرمہ تین رکنی کمیشن کے سربراہ ہیں ایدھر جمہ کشمیر پولیس کی سٹیٹ انیویسٹیگیشن ایجنسی اس آئی اے نے آج صبح وادی کشمیر میں کئی مقامات پر ملٹنسی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں چھاپے مارے معلوم ہوا ہے کہ شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں محمد الطاف نامی ایک شخص کے گھر پر چھاپا مارا گیا جبکہ جنوبی کشمیر کے زلہ شرپین کے ایک علاقے میں بھی ایک سرکاری ملازم کے گھر پر چھاپا مارا گیا تفصیلات کے مطابق چھاپوں کے دوران کسی کی گرفتاری قابل اعتراض مواد یا دستویزات برامت کرنے کی سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے اس حوال اس سے مزید تفصیلات کا انتظار رہے گا چلتے چلتے جانیے موسم کا حال خراب موسمی حالات کے بعد محکم موسمیات نے وادی کشمیر میں اگلے ایک ہفتے کے دوران موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کی پیشنگوئی کی ہے مطالقہ محکمت کے ایک ترجمان نے کہا کہ وادی میں اگلے ایک ہفتے کے دوران موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران دن کے درجہ حرارت میں بہتری واقع ہو سکتی ہے تاہم شبانہ درجہ حرارت میں مزید گراوٹ متوقع ہے ادھر گاندربل میں پولیس نے ایک ہی ٹینڈر رن معاملے کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور گاڑی کو ضبط کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق واسطی زیلہ گاندربل کے قصبہ لار میں جمعہ کی شام کو پیش آئے ایک ہی ٹینڈر رن معاملے میں پانچ سالہ کمسن ظاہرہ فردوس لوک میں اجل بن گئی تھی جبکہ اس کا والد فردوس احمد ماغرے والد گولاں محمد سیکنا لار شدید طور پر زکمی ہو گیا تھا حادثے کے بعد پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آگاز کیا تھا سچو اور پولیس تھانہ لار کی سربراہی میں ایک پولیس پارٹی تشکیل دی گئی جس نے نامعلوم ڈرائیور اور گاڑی کی تلاش شروع کر دی تھی پولیس ذراعی نے بتایا کہ مسلسل دو گھنٹوں کی کاوشیوں کے بعد واقعے میں ملویس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا ہے آخر میں چلتے چلتے ناظرین کو بتاتے چلیں پیر پنچال کے پنچ زلا کے منڈی علاقے میں ایک پولیس اہلکار کی لاش برامت ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس زمن میں تحقیقات شروع کی گئی ہیں زائے نے بتایا کہ پنچ کے منڈی علاقے میں جمعے کی شام ایک پولیس اہلکار گالبن واشروم جانے کے دوران فسل کر گر گیا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہو گئی مرنے والے پولیس اہلکار کی شناک نرندر شرمہ والد رمشور شرمہ سیکھنا ریاری کلونی جمعوں کے بطور ہوئی ہے جو منڈی میں تائنات تھا دریسنا ایک پولیس افسر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس زمن میں تحقیقات شروع کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ کانونی وطبیق لوازمات کی ادائیدگی کے بعد لاش کو لواکین کے حوالے کیا جائے گا ناظرین انہی خبروں کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان شبیروانی کو اجازت جد لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ بنے رہیں کشمیر عزمہ کے ساتھ فلال اتنا ہی ادب السلام